خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں نگران وزیراعظم پاکستان انوارالحق کاکرنی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوج مظاہرین کو احتجاج کا حق ہے لیکن ان سے جڑے دہشتگردوں کو نہیں مانتے حمایتوں یا کالم لکھنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ بی ل اے بی ل ایف کیمپ جوائن کر لیں نگران وزیراعظم انوارالحق کاکرنی لاہور بزنس فسیلیٹیشن سینڈر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے انشاءاللہ اگلے قسط بھی ملے گی ایف بی آر نے ارکار ٹیکس اکٹھا کیا ہے آئی ایم ایف سے اس وقت جان چھوٹ جائے گی جب ٹیکس زیادہ اکٹھا کریں گے کرز کے معاملے میں سب سے زیادہ مقروض ملک امریکہ ہے بات یہ ہے کہ جب کرز کا درست استعمال کیسے کرتے ہیں کیا کرز لے کر عللے تللے سرکاری گاڑیوں سرکاری جہاز اور غیر قانونی بلنگز منا دیں گے ایک یہ ہے کہ کرز لے کر پیداواری پروجیکٹ میں لگا دیں اسے موشت کا پہیا چلتا ہے موشت میں کرز ایک اہم جز ہے یہ سوال ہے کہ کرز لے کر کہاں لگایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ احتجاج کرنا سب کا حق ہے قانون کے دائرے میں احتجاج کرنے کا حق سب کو ہے نومی کا جگرہ کیا ہے وہ قانون کے دائرے پر ہے بعض اوقات قانون کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں بعض لوگ کی جانت سے بلوچ مظاہرین پر وارٹر کینن کی استعمال کو غزہ فلسطین سے بھی جورا گیا میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا یہ پاکستان کو تبیر اسرائیل ریاست سے کر رہے ہیں ان کو چاہیے حیاء کریں اور اپنے گریبانوں میں جانکے ہمارا بلوچ مظاہرین سے کوئی جگرہ نہیں میرے علم میں آ چکا ہے کہ رات کے کس پہر میں پولیس اور مظاہرین میں الجاؤ آیا ہے ان میں کچھ ہیرو بننے کے چکر میں ہے اس میں دو مختلف صورتیں ہیں مسلحہ تنظیمی ہیں بی ایل اے بی ایل ایف بی آر اے یہ مسلحہ تنظیم پاکستان کو توڑنے کی جدوجہت پر یقین کرتی ہیں یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ وہاں جائیں وہ گولی مار دیں گے یا میں جاؤں یا پھر ہامائیتی وہاں جائیں یہ مسلحہ ان کو گولی مار دیں گے یہ ان دشت کردوں کی پوزیشن ہے ان کی کارویں سے لگ بگ پانچ ہزار لوگ مر چکے ہیں سکیوٹی فورسز کے جوان دشت کردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں ان کے لواحکین بھی ہیں بہت سارے لوگ ان کے لیے احتجاج بھی کرتے ہیں دشت کردوں کے خانداروں کے احتجاج کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کو تسلیم نہیں کرتے یہ ان کے ہامائیتی جو کالم لکھ رہے ہیں یا ہامائیت کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں ان کو چاہیے وہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کی کیمپ جوائن کر لیں ہم آئیتیوں سے درخواست ہے کو بی ایل اے بی ایل ایف کیمپ جوائن کر لیں تاکہ ان کو بھی واضح ہو جائے کہ کیا ان دشتگردوں کو قتل کرنے کا لسنس دیں گے بلوچ مظاہرین کے احتجاج کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان سے جرے دشتگردوں کو نہیں مانتے بلوچ مظاہرین کا احتجاج کرنا حق ہے کیونکہ وہ دشتگرد ان کے لیے تو پیاری ہیں ان دشتگردوں کے اثرات واہکین پر آئے ہیں لیکن یہ جو باقی جمع ہیں یہ کون میں خوام خواہ اس کیمپ میں بلاوجہ کھرے ہیں اگر ہم آئیتی سمجھتے ہیں کہ یہ حق کے دعی ہیں تو میں ان کو کہہ دوں کہ یہ انیس سو اکتر نہیں ہے نہ ہی بھی یہ بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے وہ نو مہینے میں ہو گیا تھا یہ بیس سال سے چل رہا ہے کوئی چیز چھپی نہیں ہے